جائے ہن دوستو میں ہوں ڈوکے دیو اور میں ہوں را جیس سواگت کرتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل میں تو دوستو آسا کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اور پسند آئے تو لائک اور شیر جرم سے کر دیجئے گا اور اس آٹھ میں چینل پہ پہلی بارہ ہے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا سیلیہ سٹارٹ کرتے ہیں اور خبر ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں بھارت بھی اسرائیل کا شراکت دار بن گیا بھارتی کارگو جہاز گولہ بارود لے کر چنائی کے راستے اسرائیل کی جانب گامزن ہے اسی برف جہاں پوری دنیا مزمت کر رہی ہے اتجاج کر رہی ہے وہیں اس خون ریزی میں بھارت حصے دار بن رہا ہے اور بھارتی کارگو جہاز گولہ بارود لے کر چنائی کے راستے اسرائیل کی جانب گامزن ہے دھٹائی بھارتی حکومت کی دھٹائی بھارتی فوج یعنی بھارتی سنہ کی دھٹائی اپس ہر اس کا ایک مشہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے خاموشی سے برداشت کرنے کی عادت بنا لی ہماری آنکھوں کے سامنے کشمیر جو ہے وہ سویہ ہستی سے پریکٹیکلی مٹ گیا اس لیے کہ ہندوستان نے اس کو انیکس کر لیا ہے اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا ہے اور ہم تماشاں دیکھتے رہ گئے ہیں جو بہت بڑے مامے بنتے تھے کشمیر کاؤز کے انہوں نے کیا کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں آپ اور میں بار بار کہتے رہے ہیں کہ اسلام جو کشمیر سینٹرز ہیں ان کو ایمبیسٹریز میں کھول دیجئے کسی کے صحت پر کوئی اثر نہیں یہی حال فلسطین کا ہے میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب ہماری جوانی کا دور تھا تو اگر ایک گولی چلتی تھی فلسطین کے اندر تو شہر کی گلیاں سڑکیں یہ احتجاج کرنے کے لیے بھر جاتی تھی جی بالکل بھارت اور اسرائیل کا گٹ جوڑ تھکا چھپا نہیں ہے اور بھارت ایک عالا کار بناوا ہے فلسطینیوں کی قتل میں اور اس وقت جب پوری دنیا نے اور انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس انٹرنیشنل کرمینل کوٹ نے اسرائیل کا ڈاک میں کھڑا کر دیا ہے بھارت ان گنے چنے محبود ممالک میں تھے جو ابھی بھی کھل کے اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں چیما صاحب حقیقت اس وقت اسلام کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ نے اسلام کی سپیرٹ کو چھوڑ کے اس کے رچولز میں پھنچ گیا اسی وجہ سے آپ کی مسجدوں کے اندر کلاشن کوفیں چل رہی ہیں آپ کی مسجدوں کے پنکھے چھوڑی ہو رہے ہیں اور جوتے چھوڑی ہو رہے ہیں کیونکہ خدا کے گھر کی آپ نے تمیز چھوڑ دی خدا کے گھر کو آپ نے خدا کا گھر سمجھتے نہیں ہے یہ ہے ہم دوستوں دوستوں 1992 میں ہی بھارت اور اسرائیل کے بیچ آم سین ایمونیشن کو لے کے بہت سارے ہستاکشہ ہوئے تھے دیفنس ٹائز ہوئے تھے پھر جب نرد موڈی جی کی گورنمنٹ آئی اس کے بعد بھی دیفنس ٹائز مجبوط ہوئے تھے ٹھیک ہے اتنے مجبوط ہوئے تھے کہ اسرائیل سے بھارت کے لیے ویپنس آتے تھے بھارت سے اسرائیل کے لیے ویپنس جاتے تھے آم سین ایمونیشن بھی بھارت اور اسرائیل کے بیچ ساجہ ہوتے رہتے تھے ٹھیک ہے ابھی ایک ہفتے پرانی نیوز ہے کہ بھارت نے لگ بھارت پچیس ٹن سے زیادہ آم سین ایمونیشن اسرائیل کو بھیجا تھا کیونکہ اسرائیلی دیفنس منسٹری کی طرف سے بھارت سے نیویدن کیا گیا تھا کہ ہمارے سٹوک میں کمی آ رہی آم سین ایمونیشن کی تو اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہے تو ہمیں آپ کی مدد چاہیے ٹھیک ہے بھارت نے کہا بھائی بلکل ٹھیک ہے آپ نے ہمیں پاکستان کے خلاف جنگ میں مدد کیا ہر جنگ میں اسرائیل ہمارے ساتھ ہمیشہ بینہ کسی روک ٹوک کے کھڑا رہتا ہے تو کیوں نہ ہم مدد کریں گے بھارت نے پچیس ٹن اسلاح بھیج دیا تھا ٹھیک ہے تو آپ پاکستان سمیتھ ٹرکی اور دو تین دیس پروپاگینڈا فہلانے کی بھارت تو فلسطینیوں کو مروانے پر تولا ہوا ہے بھارت نہیں تولا ہوا ہے بھارت کے ڈیل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جو ایک بار ہستاکشر پہ سائن ایک بار کسی پیپر پہ سائن ہو جاتے ہیں جو وعدہ ہو جاتا ہے بھارت یا جتنے بھی عجت دار دیسے ان کو نیبھانا پڑتا ہے وہ وعدہ بخاریوں کی طرح نہیں کی بھیک مانگتے پھرے بھارت اور ڈیفرین ٹائز ہو چکے ہیں رکشہ سمجھوتا ہو چکا ہے بھارت کو جورت ہوگی تو بھارت ڈیزریل سے مانگے گا ڈیزریل کو جورت ہوگی تو ڈیزریل بھارت سے مانگے گا ہستاکشر ہو چکے ہیں اس پہ جی بالکل بھارت اور ڈیزرائیل کا گٹ جوڑ ٹھکا چھپا نہیں ہے اور بھارت ایک عالا کار بناوا ہے کولیفتینیوں کی قتل میں اور اس وقت جب پوری دنیا نے اور انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس انٹرنیشنل کرمینل کوٹ نے اسرائیل کو ڈاک پر کھلا کر دیا ہے بھارت ان گنے چنے محبود ممالک میں سے ہے جو ابھی بھی کھل کے اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں اور سپورٹ بھی اس قسم کی کہ مہتے شہریوں کو ڈسپلیسٹ کیمپس میں جو بیچارے امداد کے منتظر ہیں ان کے لیے اسرائیل کے ساتھ انگیج کرتے ہیں تو جو انڈیا کی مسلم پاپولیشن ہے اس کا یہ کیا ریاکشن تھا انگیجنگ بھی اسرائیل لارجلی پتہ جی چلتا تھا کہ انڈیا کا جو جو پولٹیکل سٹرکچر ہے جو پولٹیشن ہے وہ مسلم ریاکشن سے بڑا ڈرتے تھے تو اب کیا وجہ ہے کہ وہ اس ریاکشن کی جو ہے وہ اتنی زیادہ وہی ویلیو نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خوف اتر گیا ہے ایک ہندو میجوریٹیرین گورنمنٹ ہے جو پاپولر ہے وہ کیا چیز ہے جو پوش کر رہی انڈیا سرکار کو اور وہ جو مسلمانوں کا ایک در ہوتا تھا انڈیا سرکار کے اوپر اب وہ نہیں ہے وائل ڈیلنگ ویڈ ڈیزرائیل اور چیو بھر سب میں ایک بات تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی یہ بات میں کئی لوگوں سے سنی ہیں آپ پہلے شخص نہیں ہیں جو مجھے انفرم کر رہے اس بارے میں یا باتچیت کر رہے مجھے تک یہ سمجھ میں نہیں ہے بھارت کے مسلمانوں کا اسرائل سے کیا لینے بھارت اسرائیل سے کرے یوگانڈا سے کرے تنزانیہ سے کرے منگولیہ سے کرے بھارت کے مسلمان کو کیا لینے بھارت کے مسلمان کو کیوں نفرت ہے اسرائیل سے میں تو آج تک یہی سمجھ نہیں پھائیا پاکستان کے مسلمان کو کیوں نفرت ہے یا یوئی کے مسلمان کو کیوں نفرت ہے یا انڈونیشیا ملیشیا کیا لینے مہنا ہے ہمیں جہاں پر فائدہ ہوگا کرے گا ہاں ایک زمانے میں ایسا تھا کہ because of certain religious regions کہ کسی حدیث میں کچھ لگایا ہے قرآن شریف میں کچھ لگایا ہے کہ یہودی گمار دو یہ سب تو ہم نے بولا یار دیکھو سلو ہم تو ایسے تو foreign policy run نہیں ہوتی اور پاکستان کا بھی یہی ریجن ہے پاکستان جو اتنا زیادہ پاکستان کے جو اسرافیاں ہیں جو نیدرز ہیں جو ایک سر یہ کہتے ہیں کہ یہود و انود کی ساجش ہوئیے سب جو کھلاتے ہیں اپنی population کو چورن پورا کا پورا کیے کر دو یہودی ان کا کیا لینہ دینا اسرائیل سے بھئی اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لئے کرتے ہیں صاحب کی یو نو فیلسٹین کا مسئلہ ہے that is not true یہ جوٹ بولتے ہیں ہندوستان میں بھی جوٹ بولتے ہیں پاکستان میں بھی جوٹ بولتے ہیں ہم دونوں کے ملکوں میں لوگ جوٹ بولتے ہیں اس کا فیلسٹین سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے بھئی اگر فیلسٹین سے لینہ دینا ہوتا تو آپ کی تو ہمارے ساتھ چار جنگیں ہو رکھتی ہیں پھر آپ کا ہائی کمیشن نائی دلی میں کیوں اور ہمارا اسلامباد سے کیوں بھئی آپ کا تو کوئی گارڈر بھی نہیں ملتا ہے اسرائیل سے آپ کا تو انڈین سے ملتا ہے کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے چار جنگیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں کشمیر کا مسئلہ یا جو بھی چیز ہے پارٹیشن ہمارے ساتھ ہوا ہے پنجاب کا حصہ ہمارے پنجاب کا حصہ ہوا ہے ہماری تو پاکستان کے ساتھ بہت پرانی ہسٹری ہے اسرائیل کے ساتھ تو نہ آپ کی ہسٹری ہے نہ ہماری ہسٹری ہے تو انڈین مسلم اسرائیل کے خلاف ہے کیوں ہے مجھ آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور نہ یہ بات مودی جی کو سمجھ میں آئی تو مودی جی تو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے لئے ٹھیک ہے تو ان کریں گے اور اگر یہاں پہ کچھ ہیں دیکھیں عام مسلمان سے میں نے کبھی نہیں سنا کہ اسرائیل کے خلاف ہوں میں تو ملتا رہتا ہوں لوگوں سے یہاں پہ اور اگر کسی مسلمان لیڈر کو یہ پرابلم ہے تو پرابلم ہو رہا کریں then you have to live with this problem ٹھیک ہے ملک پہلے سب سے پہلے ملک ٹھیک ہے تو میرے صاحب یہ جو ابھی انڈیا جو ہے وہ میڈل اسٹر ممالک کے بہت قریب ہو رہا ہے یہ سوال میں نے پہلے بھی اگر زفر ریس کیا ہے اس کو اس کو ڈسکس کیا گیا ہے جب انڈیا میڈل اسٹر ممالک کے بہت زیادہ قریب ہو رہا ہے یو اے لیٹ سے بہت قریب ہے سعودی عرب کے قریب ہے میں اس کی ڈیفنس سائٹ پر بات میں آنا چاہتا ہوں لیکن میں ایک اور ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جب ایک خاص تاثر آتا ہے بی جے پی کے اوپر یا رولنگ پارٹی کے اوپر کہ اس کا مسلمانوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی انڈیا جو اتھارٹیز ہیں ان کو ان ممالک کے ساتھ انگیج کرنے بھی مشکل ہو سکتی ہے یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ there is so much commonality in terms of trade and so many other things کہ جو بی جے پی ڈیمیسٹر پولیٹیکس کر رہی ہے اس کا بائی لیٹری ریلیشنز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا with a muslim world دیکھیں سب ہندوستان کی سچائی کچھ اور ہے اور ہندوستان کی سچائی یہ عرب ممالک جانتے ہیں ٹھیک ہے اگر بھارت نے جیسا کہ پاکستان میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ کشمیری مسلمانوں کو مار دیا اگر یہ سچ میں آپ بتائیے یہ آج سے تو نہیں اگر مار رہا یہ تو 89 سے چل رہی ہے وہاں پہ تیررزم وائلنس جو کشمیری شروع 1989 سے تب تو بھارت کا کوئی مارکٹ اتنا بولا نہیں تھا تب تو بھارت کوئی ریجنل ایکنومک سپر پاور نہیں بنا تھا تب تو بھارت کی 3.2 ٹریون دولار کی ایکنومی نہیں تھی تب تو بھارت کا یہ مینیفیکچرین اور یہ آئیٹی بیس نہیں تھا تو تب بھارت کو وار کرائیمز کے لئے یونیٹی نیشنز میں کیوں نہیں گا سیتا تب بھارت کے اوپر کیوں نہیں دنیا نے تنقید کری تب تو بھارت کے لئے یہ بھی تھا 1989 میں کہ بھارت was firmly with the Soviets دو بھارت was neutral but Soviets کے ساتھ تب امریکہ نے کیوں نہیں کرا کیوں نہیں امریکہ نے گسیتا اس کا ریزن ہے دیکھیں کہ سچائی کچھ ہو رہے سچائی یہ ہے چیمہ صاحب کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ کرا بھاجپا نے یہ کرا مسلمانوں اور ہندو کا کنفلکٹ آج سے کئی سہ سالوں سے چل رہا ہے بھارت میں یہ آج کا یہ مودی جی کا منفیکچرڈ نہیں ہے یہ جس کو بھی یہ غلط فہمی ہو کہ مودی جی کا منفیکچرڈ ہے کانگریس ٹائم میں ایک بڑے فیموس جنرلسٹ ہے انڈیا میں ایم جی افبر صاحب آپ نے نام سنا ہوگا he's written a book called riot after riot آپ پڑھئیے ہزاروں کی تعدات میں مودی جی چودہ سے پہلے دیکھ لیجئے ہزاروں کی تعدات میں کئی سو اور ہزاروں کی تعدات میں چھوٹی اور بڑی بھارت میں riotز ہوئی ہیں صرف ہندو اور مسلمان کی یہ تو کانگریس کے راج پہ ہوئی ہیں آپ انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کر لیجئے forget about ایم جی اکبر صاحب کی ایجو کتاب اس کو چھوڑیں آپ انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کر لیجئے مودی جی کے آنے کے بات riotز کم ہوئی ہیں حالانکہ اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے پاکستان میڈیا نے خبر اچھالا ہے بھائی بھارت رافہ میں جو ہو رہا ہے اس کا جمہ دار ہے بھارت کیسے جمہ دار ہے بھارت تو اسریعیل کو 5% آمسین امونیشن سپلائی کرتا ہے جو 95% آمسین امونیشن اس میں سے 60% تو اسریعیل خود بناتا ہے باقی بچہ جو ہے وہ یوروپیان نیشن اور امریکہ پروائیڈ کرتا ہے تو بھارت کیسے جمہ دار ہے اور جمہ دار تو میرے خیال سے حماس اور فلسطین کے لوگ خود ہیں وہ اگر حماس کے آتنگوادیوں کو جگہ ہی نہ دے بندھگوں کو جا کے اسریعیل کے سامنے سوپ دے آتنگوادیوں کو بتائیں آتنگوادی حماس کے یہاں چھپے تو یہ نوبت ہی کیوں آئے اور پھر پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں مسلموں کی بھارت کے مسلموں پر حملہ نہیں ہوا جب چین نے حملہ کیا پاکستان نے حملہ کیا پاکستان نے اٹیک کیا بھارت کے اٹیک کیا تو کیا صرف ہندووں کے اوپر اٹیک کیا مسلموں کے اوپر نہیں کیا تھا یہ کیا مطلب اٹیک کیا تو فلسطین کون مدد کرنے کون مدد کرنے ہمارا اسریعیل ان دیشوں میں سے تھا جو بھارت کے ساتھ کھڑا مجھے نہیں لگتا بھارت کے مسلم بھائیوں کو اس میں برا لگنے والی بات کوئی اسریعیل ہمارا میتر ہے ہمارے دیش کا میتر ہے چین کے خلاف یودھ میں پاکستان کے خلاف یودھ میں اسریعیل نے ہماری مدد کی بھارت 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 اسریعیل مدد ملیں گے اور کنیو ویڈیو مارکی سار till then جائن جائب بھارت بھارت